ارے بھائی مجھ کو ورنہ ہے سرکاری نوکر میں بھی کرنا چاہتا ہوں سرکاری ڈرائیوینگ فوج میں پلس میں آرمی میں تو آج اسی ویڈیو کو ہم جائے اسی ٹوپی پر بتائیں گے اور فل ڈیٹیل آپ کو دیں گے کیونکہ میرے پاس بہت سے کومنٹ بہت سے ایمیل یہ آتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائے کہ ہم سرکاری نوکری بھی کوئی کر سکتے ہیں کوئی آرمی یا بی ایس ایپ یا کوئی ایس ایس بھی ان سبی چیز جو میں ہم جو ہے ڈرائیوینگ کی نوکری کر سکتے ہیں ایک ٹرک کی یا کار کی تو بھائی یہ بہت ہی رومانچک جو آپ نے کومنٹ کیے ہیں ان سبی کا آج میں جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کو تو میں نہیں بتا سکتا کومنٹ بہ آپ کو اور جو بھی میرے بھائی ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے تسلیح ہو جائے گی آج کی ہاں بھائی یہ بات بھی ہو سکتی ہے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک تو جرور کر دیں تو دوستہ آج ہم بات کریں کہ آپ ایک سرکاری نوپری لگ سکتے ہو کیا تو لگ سکتے ہیں کیوں نہیں لگ سکتے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس ہونے چاہیے دسویں کی مارک شیٹ آپ نے دسویں پر ایک سا کی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دسویں جب آپ کرو گے تب ہی آپ کے پاس ایک ہیوی لائسنس بنے گا اس کو بہت نکلی آپ کے پاس بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں قریباً ایک سال لگ جاتا ہے پہلے تو آپ کو جو ہے لائٹ لائسنس بنوانا ہوتا ہے لائٹ کے بعد اگر لائٹ آپ کا ایک سال پرانا ہوگا تو ہیوی کے لئے جب آپ اپلائی کر دیں گے تو اس میں ایک سال لگ جائے گا تو آپ کو دو سال تو یہ لگ جائیں گے اگر آپ نے دسویں کی ہے اٹھارہ سال بعد دسویں کر لی تو آپ کا جو ہے 20 سال میں یہ دونوں چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی جو لائٹ لائسنس وہ بھی بن جائے گا اور ہیوی لائسنس وہ بھی آپ کا بن جائے گا 20 سال تک بچی آپ کی عمر تو ہیوی لائسنس جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے لئے نوکری کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہوں کہ آپ کے لئے نوکری کی کوئی کمی نہیں ہے کہیں بھی آپ لگ سکتے ہیں سرکاری جوب آپ کو مل سکتے ہیں ڈرائرنگ کی ٹرک کی گارڈی کی کچھ بھی چلا ہوا آپ سرکاری لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس سرکاری نوکری آپ کو ضرور ملے گی تو دیکھئے پڑھائی آپ کی ضرور ہون چیز دسویں اس کے بعد اب رول سن لیجئے آپ کو نوکری کس حساب سے ملے گی اور کتنا آپ کو جو ہے سبر کرنا ہوگا ایک سرکاری نوکری کے لیے تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے پاس چار یا پانس سال پرانا لائسنس ہونا چاہیے اور آپ کو وہاں پر ٹریننگ بھی دینی ہوگی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے کسی دلال وغیرہ سے لائسنس بنوا لیا اور آپ وہاں پر چلے جاؤ اور آپ سے جو ہے گارڈی نہ تو پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے اور آپ یہ سوچو کہ میں تو نوکری لگ جاؤں گا تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک آپ بہنت نہیں کرو گے کچھ اپنے اندر ہنر نہیں رکھو گے تو آپ کو کوئی بھی لگانے والا نہیں ہے نہ لگنے والا ہے لگاتا ہے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے خود اپنے آپ بندہ لگتا ہے اور اسی سے آپ کی رینک بڑھتی ہے تو یہ ہمیشہ دھیان رکھیں نوکری آپ کو ملے گی لیکن آپ محنت کرو گے تب ایسے نوکرییں نہیں ملتی کبھی آپ سوچیں میں نے تو پڑھائی کر لی ہیوی لائسنس بنوا لیا اور جا کے میں آپ کو گارڈی بھی سیکھنی ہوگی گارڈی سیکھنے کے لیے میں نے تمام ویڈیو اپنی بنا رکھی ہے اگر ان سے بھی آپ نہیں سیکھ سکتے تو کسی ڈرائیور کے پاس رہ سکتے ہیں اور ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں ان سے ڈرائیونگ نہیں سیکھ پاؤ گئے تو تھوڑی بہت نولیج آپ کو ملے گی یہ میرا کہنا ہے آپ سے تو سرکاری نوکری تو آپ جرور لگ جاؤ گے اگر آپ نے دس وی تک بھی پریقصہ کی ہے ہیوی لائسنس آپ کے پاس ہے تو درائیونگ کی نوکری آپ کو تب ہی ملے گی پہلے کیا ہوتا ہے لائسنس ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اب سیدھا ہیوی بنتا ہے ایک سال پرانا آپ کا لائٹ لائسنس ہونا چاہیے تو آج کیے ویڈیو میں آپ کو یہی تھوڑی سی نولیج دینے والے تھا کیونکہ بار بار یہی جو باتیں پوچھتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کچھ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں جو پڑے لکے بھی ہوتے ہیں کچھ جو ہے انپڑ میں ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک بڑیا نوکری کرتے ہیں ڈرائیونگ کی ایک بہت بڑی پوچھت ہوتی ہے ہزار پانسو جتنے بھی گانڈی میں مالیاپ ایک بس چلاتے اس میں سو کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کی جمداری وہ سنبھالتے ہیں ان کو سرک سے گھر لے جاتے ہیں لاتے ہیں تو ان سے مہان آدمی کوئی نہیں ہے اپنی جان پہ کھیل کر جو ایک ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پھر اپنے پریوار کو بھی پالتے ہیں تو میں ان کو انپڑ گوار بلکل نہیں کہوں گا وہ بھی ایک جو ہے ہمارے ہائی لسٹ مائنڈیڈ آدمی ہوتے ہیں ڈرائیور ٹرک ڈرائیور کار ڈرائیور کوئی بھی وہ ایک بڑیا انسان ہوتے ہیں یا آپ ہمیشہ سمجھے کیونکہ آپ بھی ایک دن ڈرائیور ہوں گے تو آپ کو گلت کہے گا تو آپ کو بھی برا لگے گا تو نوکریاں آپ کو جرور ملے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز کومنٹ میں ریپلائج ضرور دینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلو دوستو آج کے رجائیں بندے ماتے ملتے ہیں نیشت ویڈیو نیشت ویڈیو